اگر ہم سیدہ کائنات کی سیرت کو سمجھیں پڑھیں اور جانیں کہ رب تعالی نے اپنے محبوب کو جو بیٹی عطا فرمائی ہے اور جنتی عورتوں کی سردارہ ہے انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمیں ان کی سیرت سے جو سبق ملے گا ہماری ماں بینوں بیٹیوں کو جو سبق ملے گا ہمارے مہاشرے کے اندر سے جتنی برائیاں ہیں وہ جاتی ہوئی نظر آئیں گی ہمارے مہاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیاں وہ ان کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آئے گا ہمارے آج جو ہماری نسلیں جو ہے عوارگی کی شکار ہو چکی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی رائے راست پہ نظر آئیں گی انشاءاللہ اگر آج بھی ہم سیدہ کائنات کو پڑھیں دیکھیں ان کی سیرت پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی پھر ایک نیا انقلاب آ سکتا ہے اللہ اللہ تمہیں عرض کر رہا تھا میرے نبی مکرم کی بڑی پیاری بیٹی ہیں وہ بیٹی جن کا نام حضرت فاطمہ گئے میں عرض کر رہا تھا ان کا نام میرے نبی نے اس لیے رکھا اس لیے رکھا میرے نبی مکرم نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گئے ابنتی فاطمہ اس لیے رکھا گئے کہ اللہ تعالی نے میری بیٹی اور میری بیٹی کی اولاد پر دوزکہ حرام فرما دی ہے فرام اللہ ہوا ذریعتہ علم نار اوئے میری بیٹی پر بھی میری بیٹی پاک ہیں میری بیٹی پاک ہیں ان کی اولادیں بھی پاک ہیں ان پر دوزک حرام ہیں پھر میرے نبی نے فرمایا المستدرک کی جو عدیث ہے فرمایا کہ لوگو لوگو میری بیٹی پاک ہے اللہ نے میری بیٹی کو بھی دوزک سے نجات دی ہے وَمُحِبِّ غَالَ النَّارِ اوئے جو ان سے محبت اور نسبت رکھے گا اللہ نے اسے بھی دوزک سے ازاد فرما دیا ہے تمہیں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی مکرم نے جب سیدہ تیبہ تاہرہ رات فاطمہ کے کان میں کچھ فرمایا آپ رونے لگیں پھر آپ نے دوسرا جملہ جو فرمایا آپ مسکرانے لگیں وہ دوسرا جملہ کیا میرے نبی مکرم نے فرمایا اوہ سیدہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردارہ بنا ڈالا گئے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ کے نبی ہم نے یوں سنا گئے حضرت عیسیٰ کی ماں مریم وہ بھی وہ بھی عورتوں کی سردارہ گئے ہم نے سنا کہ حضرت آسیٰ بھی عورتوں کی سردارہ گئے ہم نے سنا گئے یہ عورتیں بھی یہ وہ پاکیزہ رب کی بندی ہیں جو عورتوں کی سردارہ گئے میرے نبی نے فرمایا ہاں 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 میری بیٹی کنزل مال کی عدیث ہے میرے نبی نے فرمایا ہاں میری بیٹی حضرت مریم بن عمران حضرت عیسیٰ کی ماں وہ بھی سردار آگئے حضرت آسیہ وہ بھی سردار آگئے اے میری بیٹی حضرت مریم اگو یادرت آسیہ اگو یادرت ختیجہ اگو اے میری بیٹی وہ تینوں سردار آگئے لیکن وہ اپنے اپنے زمانے کی سردار آگئے اور تو فاطمہ وہ اپنے اپنے زمانے کی سردار آگئے اور اے فاطمہ تو دنیا کی تمام اور تو کی بھی سردار آگئے اور جنتی عورتوں کی بھی سردار آگئے اللہ اللہ ڈاکٹر اقبال علی رحمہ نے آپ نے سارا مسئلہ حل فرما دیا آپ فرماتے ہیں کہ لوگو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سیدہ طیبہ طہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ یہ کیوں افضل گئے آپ فرماتے گئے کہ لوگو حضرت مریم حضرت مریم وہ اس لئے سردار آگئے لیکن افضیل افضلیت حضرت فاطمہ کو کیوں کر ملی اس لئے کہ حضرت مریم کہ اندر صرف وائد ایک نسبت ہے کہ وہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں لیکن حضرت فاطمہ رب کی وہ بندی گئے کہ وہ اولین و آخرین سردار نبی مختار رب کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلمہ کی بیٹی ہیں لکھتے جگر گئے نور نظر گئے پہلی نسبت تو یہ گئے دوسری نسبت یہ گئے کہ وہ جناب والا تاجدار والایت سرچشمہ والایت حضرت مولا مرتضی مشکل کشا کی بیوی ہے اور تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ جنت کے جوان حسنین کرمین کی ہی ماں ہے اس لیے آپ کو فضیلت ملی ہوئی ہے تو یوں ہی میرے نبی کا فرمان اب وہ بخاری کے اندر بھی موجود ہیں میرے نبی نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ تو بدا تم منی میرے نبی نے فرمایا بے شک فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے فاطمہ میرے طن کا حصہ گئیں فاطمہ میرے جسم کا حصہ گئیں میرے وجود کا حصہ گئیں میرے نبی نے فرمایا پھر میرے نبی نے فرمایا فمن ابغداء فقد اغبدنی جس جو فاطمہ سے بغز رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض رہتا ہے اللہ ماں امام یوسف بن اسماعیل نبہانی آپ نے بھی ہوں فرمایا گئے اور محققین کا قول بھی گئے گئے جس میں اللہ ماں تقیدین سب کی بھی ہیں اللہ ماں بدر دین بھی موجود ہیں اللہ ماں تقیدین مقریزی بھی موجود ہیں دیگر محققین کا قول یہ گئے اوئے ان کا فرمانہ یہ گئے اوئے فاطمہ میرے نبی کے جسم کا ٹکڑا گئے اوئے حضور کے جسم کے ٹکڑے کی شان و عظمت کے برابر کوئی اور ہو نہیں سکتا گئے اس لئے اللہ ماں سب کی نے اعلان کر دیا ہم حضور کے جسم کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے گئے اس لئے ہم سیدہ فاطمہ کو تمام عورتوں میں افضل شمار کرتے ہیں توجہ ہے؟ ذرا توجہ رکھنا اللہ اللہ پھر جو سیدہ کائنات فاطمہ تظہرہ کو قیامت کے دن شانیں ملیں گے میدان محشر میں جو شانیں ملیں گے اللہ اللہ وہ بڑی عجیب ہوں گے رب تعالی جو شانیں عظمتیں عزتیں ہیں قیامت میں میرے نبی مکرم کی بیٹی کو عطا فرمائے گا اوئے ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا اوئے وہ شانیں اور کسی کو نہیں ملیں گے وہ عزتیں عظمتیں اور کسی کو نہیں ملیں گے ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ مکمل عمل کیا گئے اور پھر مکمل حجاب و پردہ اختیار کیا گئے اس لیے یہ شانیں ملیں گے کہ رب بھی قیامت میں سیدہ کو اکیلہ نہیں چھوڑے گا رب تعالی بھی اکیلہ نہیں چھوڑے گا تو اکیلے کا مطلب کیا ہوا آئیے ذرا آگے بڑھتے گئے تو پتا چلے گا اکیلے کا مطلب کیا ہوا حضرت مولانی شیر خدا آپ نے فرمایا لوگو قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا آئے اللہ آئے اللہ وہ دن کس نہ سخت ہوگا لیکن رب تعالی کی طرف سے آباد آئیں گے ادا قانا یوم القیامہ نادم نادم مِن ورائِ الخجاب اللہ اللہ مِن ورائِ الخجاب عوازعی یا اہل الجمعی قیامت کے دن رب تبارک وطولہ کے دروار میں ایک نیدہ کرنے والا مناتی نیدہ کرے گا آواز لگائے گا یہ آواز کشی پردے کے پیچھے سے آئے گی اب جو آواز لگے گی وہ آواز کیا ہوگی وہ آواز کیا ہوگی یا حل الجمعی اوہ اہل میں شر اوہ اہل میں شر غدون اب سارکم اوہ اہل میں شر کے لوگوں اب اپنی نظریں زمین پہ کر لو نگاہیں نیچے کر لو نگاہیں جھکا لو اے اللہ کیوں آواز آئے گی نگاہیں جھکا لو پلکیں بند کر لو اوہ اے زمین میں نظریں گاڑ ڈالو سر نیچے کر لو اس لیے کہ جناب والا عن فاطمہ تا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اب نگاہیں جھکا لو نظریں زمین کی طرف کر لو اس لیے کہ اب اللہ کے رسول کی بیٹی کا خطہ مرو اے اللہ کے رسول کی بیٹی کا گزر ہونے والا گئے صحابہ کہتے ہیں یہ آواز عرش کے پردوں کے پیچھے سے آئے گی عرش کے پردوں کے پیچھے سے آواز آئیں گی اے اہل میں شر نظریں جھکا لو اب رب کے رسول رب کے سچے رسول کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے صحابہ کہتے ہیں جب نظریں جھک جائیں گی نگاہیں جھک جائیں گی اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی کا گزر ہوگا حضرت ابو عیوب میرے نبی کے صحابی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ لوگو فاطمہ محشر میں اکیلی اس لیے نہیں ہوگی کہ رب تعالی جمن میرے نبی کی بیٹی کو جنت میں روانا فرمائے گا اور ستر حضور ہوروں کو بلائے گا ان کے جھرمت میں بڑی شان و شوکر سے حضرت فاطمہ کا استقبال کیا جائے گا سب کی نگاہیں جھکی ہوں گی رب کے رسول کی بیٹی جنت میں چلی جائے گی تواجہیں اور ٹائم جنابے والا کیا لگے گا ایک ذرا سے بجلی کوندنے کی تلا ہلقا سا اشارہ ہوگا آپ گزر جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا گزر ہو جائے گا اللہ اللہ کیوں کر یہ شانیں ملی ہیں اور یہ شانیں کیسے ملی ہیں کیوں کہ میرے نبی نے خود فکر و فاقہ پر کنات اکتیار فرمائی میرے نبی نے اوے مال و دولت عیش و عشرت کو ٹھکرا دیا میرے نبی مکرم نے جو چیزیں اپنے لئے پسند فرمائی اپنی بیٹی کے لئے بھی پسند فرمائی اس لئے میرے نبی مکرم نے جب سیدہ طیبہ طاہرہ کا نکاح پڑھایا اس وقت میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگی تھی اے اللہ میں اپنی بیٹی کو بھی ان کی اولادوں کو بھی تیری امان میں دے رہا ہوں توجہ ہے سبحان اللہ اب جو اللہ کی امان میں ہو وہ کتنی شان میں ہو اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ یہ شانیں کیوں کر ملیں یہ عظمتیں کیوں کر ملیں سیدہ طیبہ طاہرہ یہ شانیں کیوں کر ملیں اللہ آپ نے وہی پسند فرمایا جو میرے نبی کو پسند جو میرے نبی کو سواجہ ہے آپ کی سبحان اللہ 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 حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی مکرم کے ساتھ تھا اللہ کے رسول کا گزر ہوا میرے نبی مکرم چلتے چلتے سیدہ کہ گھر پر تشریف لے گئے میرے نبی مکرم نے جب وہاں پڑا ہو رکھا میرے نبی تشریف فرما ہوئے فرمایا میری بیٹی قریب آؤ حضرت فاطمہ قریب آئیں میرے نبی مکرم کی بارگاہ میں ارزے کرنے لگیں یا رسول اللہ اجازت ہو تمہیں کچھ کہنا چاہتی ہوں میرے نبی نے فرمایا بول میری بیٹی بول اتنے میں ارزے کرنے لگیں ایک ہار سونے کا نکالا نکال کے دکھانے لگیں کہنے لگی یہ ہار یہ زنجیر میرے سر تاج مولا علی مشکل کشاہ نے مجھے آج بڑی خوشی سے دیا گئے یا رسول اللہ بتائیے یہ ہار کیسا ہو گئے میں پہنوں کی نہیں پہنوں حضرت سوبان فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا او میری بیٹی ہار تو اچھا گئے پر مجھے یہ بتاؤ میری بیٹی اگر تم ہی سے پہنا گئی اور کوئی یہ کہے کہ جہنم کا ہار سیدہ فاطمہ نے پہنا گئے تو بتاؤ کیا یہ پسند ہے کہ نہیں ارز کرنے لگیں نہیں میرے نبی نے اتنا فرمایا اٹھ کر کہ میرے سونے تشریف لے آئے میرا سونہ چلا آیا پیچھے سے سیدہ سوچ میں پڑ گئیں آپ فوران اٹھیں جلدی جلدی آپ نے ہر جنابے والا بیچ دیا ایک غلام خرید کی ازاد کر دیا جب یہ خبر میرے نبی کو ملی میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیئے میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اے اللہ تیرا شکر گئے تو نے میری بیٹی کو توزک سے نجات عطا فرما دی ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی میرے نبی کے صحابی حضرت عمران رضی اللہ تعالی آپ فرماتے کہ سبو سبو کا وقت تھا مجھے میرے آنکھا نے اشارہ کیا چلو چلیں میں بھی چل دیا چلتے چلتے رب کا رسول اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہ داخل ہوئے جب میرے نبی مکرم اپنی بیٹی کے گھر پہ داخل ہوئے جب اپنی بیٹی کے گھر پہ 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 میرے نبی مکرم نے آواز دی او میری بیٹی میں بھی آیا ہوں میرے ساتھ ایک میرا غلام بھی آیا گئے حضرت عمران فرماتے میرے نبی مکرم کی بیٹی نے اجازت دوں آپ کے ساتھ تھی آپ کے ساتھ والے کو اندر آنے کے لئے حضرت عمران فرماتے حضور علی السلام نے اپنی چادر اتار کے دروازی سے اندر ڈال دی فرمایا اوہ میری بیٹی اس چادر سے اپنے وجود کو ڈھاپ لے جب وہ چادر ڈال دی حضرت فاطمہ نے اسے اپنے پورے بدن کو چھپا دیا پھر اس کے بعد فرمایا یائے میرے اب آجائیے جب میرے نبی اندر داخل ہوئے میرے نبی نے فرمایا بول میری بیٹی کیا خال گئے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی سلم کل سے میں نے کچھ نہیں کھایا گئے کل سے بلکل بھوکیوں کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے میرے نبی مکرم نے فرمایا اوہ میری بیٹی تُو نے کل سے کچھ نہیں کھایا گئے اس نبی کے نبیوں کے امام نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا گئے تین دن سے کچھ نہیں کھا گئے پسند ہے میرے رب کو اور اسی لئے میرے نبی نے فرمایا کہ تم جو ہے بنیت عجر عجر جو ہے بوکھے اور پیاسے رہا کرو بوکھا اور پیاسا رہنا رضا الہی کے لئے سواب کی نیت سے حشر کی گرمی کو عذاب کو سختیوں کو دور کرتا ہے سواج ہے حضرت ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے توجہ ہے آپ کی اب آپ خود سمجھتے رہنا باتیں حضرت عجیفہ میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے گئے میرے نبی مکرم کی بارگاہ میں انہیں ڈکار آئی آج ہم بڑی ڈکاریں لیتے نے جناہ والا آخرت میں وہ بھوکا رہے گا پھر میرے نبی نے فرمایا اے خجیفہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نفس کے ساتھ تم جہاد کرو اس جہا اس جہاد کا ثواب کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے برابر گھوتا ہے یہ نفس بھی ہے جناہ اللہ اس سے بھی جہاد کرو توجہ ہے ہے سبحان اللہ 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 میرے نبی مکرم کی بیٹی تین دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا بیا اللہ اللہ لیکن زبان پہ تلاوت ہے کپڑے بھی دوتی ہیں تلاوت چل رہی ہیں آپ اٹھتی ہیں بیٹھتی ہیں چلتی ہیں تلاوت یں کرتی رہتی ہیں اللہ اللہ ہر گڑی یہاں تک کہ کھانا بناتی ہوئیں کوئی زبان پہ تلاوت ہیں آپ نے پوری زندگی پوری زندگی کوئے بھی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو پوری زندگی اس لئے میرے نبی نے فرمایا لوگو لوگو یہ میری بیٹی جو ہے نا یہ میری بیٹی جو ہے نا یہ دنیاوی ہور ہے یعنی دنیا کی عورتوں کی شکل میں جنت کی ہور ہے کون فاطمہ پچھا گیا یا رسولہ کیسے میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ وہ ہے کہ رب تعالیٰ نے وہ شانے اور کسی کو نہیں دی ہیں اور شانے اب وہ سیدہ کو بھونکنے والے اب وہ سیدہ کائنات سے نفرتیں کرنے والے وہ غستاخیاں کرنے والے وہ توہین کرنے والے سیدہ کائنات پہ مزا کرنے والے اب وہ ذرا کان کھول کے سن لیں کائنات میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس کوئی شانے ملی ہیں اور ان شانوں میں ایک شان یہ بھی ہے کہ ہر ہماری ماں بین بیٹی جب وہ جل کو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے حیض اور نفع سے پاک کر دیا ہے یہ مہواری جناب والا جو ہماری مائیں بین بیٹیاں بلوغت کے بعد جس میں شکار ہوتی ہیں یہ چیز سیدہ کائنات سے دور تھی سبحان اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا میرے امام نے بھی کیا پیاری بات گئی ہے اللہ اللہ میری نبی کی بیٹی انہیں وہ حیث پاک تی انہیں کبھی حیث کی شکایت نہیں ہوئی اب آپ کہیں کہ جناب والا ان کے ہوں ولادت بھی ہوئی ہیں میرے نبی کی بیٹی کے اچھے تین بیٹیاں اور تین بیٹے حضرت امام حسن امام حسین اور امام محسن سبحان اللہ آپ حضرت امام محسن آپ بچپن میں ہی وفاد پا گئے تھے اور حضرت زینب حضرت کلسوم حضرت رکیہ میرے نبی صحابہ فاروق آدم وضی اللہ تعالیٰ نو تمام لوگوں میں سب سے زیدہ پیارا کون تھا حضرت عائشہ بول پڑی حضور کو سب میں سب سے زیدہ پیاری اپنی ویٹی فاطمہ پھر میں نے پوچھا مردوں میں کون حضرت عائشہ نے فرمایا مردوں میں سب سے زیدہ محبوب ان کے سر تاج مولا علی توجہ ہے اللہ اللہ اب سیدہ کائنات فاطمہ تظارہ ان کی اولادیں ہوئی ہیں اب کہیں گے وہ جناہ والم نفاس تو سنیئے ادھر ایک لمحہ میں روایتوں میں عدیثوں میں یہ موجود ہے ادھر جیسے اولادیں جو بھی فرزند پیدا ہوا ادھر ایک لمحہ میں پیدا ہوا دوسرے لمحہ میں وہ نفاس کی حالت جاتی رگی آپ پاک و صاف ہو گئیں یوں آپ کی زندگی میں کوئی نماز قضا ہوئی سبحان اللہ فریشان یہ ملی اللہ اللہ ایک دن ادھر ات امہ میں ایمن فرماتی ہے کہ میں گرمی کے دل میں چاجہ رگی تھی میرا گزر ادھر سے ہوا جدھر سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ کا نات فاطمہ ارام کر رہی ہیں آپ کی آنکھیں بند آپ سوئی ہوئی ہیں رمضان کا مہین آگئے شدت کی گرمی پڑ رہ گئی ہیں امام حسن امام حسین چھوٹے چھوٹے اپنے جھولے میں لیٹے ہوئے گئے جھولا چل رہا گئے جھولا چل رہ گئے جھولا چل رہ گئے میں سب کچھ دیکھ حیرت میں پڑ گئیں دوڑی دوڑی آئیں حضور کی بارگاہ میں آ کر کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ شدت کی گرمی ہے رمضان کا مہین آگئے آپ کی بیٹی سوئی ہوئی ہے ادھر حسن کرمین کے جھولے بھی جھول رہ جھولے بھی ہل رہ گئے ادھر میں نے دیکھا چکی چل رہ گئی ہے پر چلانے والا نظر نہیں آتا میرے نبی نے فرمایا او ام ایمن میری بیٹی روزے کی حالت میں ہے کام کاج کرنے کی وجہ سے گرمی کی شدت کی وجہ سے تھک ٹوٹ گئی ہیں اللہ نے میری بیٹی پر نیت کو غالب کر دیا گئے میری بیٹی آرام میں چلی گئی ہے جھولا جھولانے والا چکی چلانے والا کوئی اور نہیں ہے رب کا فرشتہ جبریل ہے میرے نبی کے صحابی حضرت حضرت عبداللہ بن عمرہ فرماتے گئے میرے نبی کے غستاخ جو میرے نبی کی شان میں غستاخ کرتا تھا دائیں بڑے بڑی باتیں کرتا تھا ایک دن کیا ہوا اس کا میرے نبی کے آمن سامنے گزر ہوا جب میرے نبی کے جب میرے نبی کے ساتھ آمن سامنہ ہوا اس بڑا بہدور بندہ بڑا نام بر بندہ ایک دن میرے نبی کے جب آمن سامنے ہوا جناب والا اس کی حالت بگڑ گئی میرے نبی کے نوری چہرے پہ نظریں پڑیں حیران اور پریشان ہو گیا میرے نبی نے فرمایا بول تو کیا بولتا تھا کہنے لگا اب تک جو بول دیا گئے وہ بول دیا گئے میں نے آج تک سونے کی صورت نہیں دیکھی تھی آج توبہ کرتا گوں اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا بنا ڈالو اللہ اللہ میرے نبی نے اشارہ فرمایا صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ اس میرے غلام کو پہلے گستاگ تھا اب غلام فرمایا جاؤ نظر اسے قرآن سکھا دا صحابہ نے اسے قرآن سکھا جب قرآن سیکھ لیا صحابہ نے ارز گیا یا رسول اللہ ہم نے اسے قرآن سکھا دیا گئے اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا چلو اگر قرآن سکھا دیا گئے پھر اس کی کچھ اور اپنے حضور کا اشارہ دیکھتے ہی اشارہ دیکھتے ہی اور اپنی اونٹنی بھی لے کے انہیں دے دی کئی اونٹنی لے جاؤ اونٹنی بھی دے دی اللہ اللہ آگے سننا توجہ رکھنا حضرت مولا علی کھڑے ہوئے اپنے اپنے سر کا ماما شریف اتھارا اور علام کے لیے کھانے کا انتظام کر ڈالو کھانے کے لیے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے آپ محلے اور وستی میں گئے مدینہ کے آگے پیچھے اپنے چکر لگائے لیکن کہیں کسی گھر سے کھانا نہ ملا کیوں کی جناب والا بڑا غربت کا دور تھا بڑے سکھانا نمیلو چلتے چلتے سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ آگئے آواز دیں اندر سے میرے نبی کی بیٹی نے فرمایا کون کم سلمان فارسی کا کیوں آئے ہو کہ رسول اللہ نے بیجا آئے کھانا چاہئے ایک بندے کے لئے حضور نے رمانہ فرما آگئے سیدہ کی چیخیں نکلیں آپ روتی ہوئی بولی آج تین دن سے میں نے کچھ نہیں کہا اور میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں کہ میں دے دوں لان در سے سیدہ نے اپنے بدن کی چادر اتار کے دی فرمایا جا سلمان یہودیوں کا سردار شمون موجود ہے اسے جا کے دے دے کہنا نبی کی بیٹی فاطمہ نہیں چادر دی اسے رکھ لے اس کے بدلے میں کچھ جناب والا کچھ دے دے تاکہ میں اس نبی مکرم کی بارگاہ میں اسے پیش کر سکوں یہ حضرت سلمان دوڑے دوڑے گئے جا کر کے آپ نے وہ چادر شمون یہودی کو دی کہ چادر نبی مکرم کی بیٹی فاطمہ نے دی اس کے بدلے میں کچھ غلہ دے دو کچھ ادھار دے دو اس کو کر ذمہ رکھ لو شمون یہودی نے چادر دیکھی دیکھتے کہ دیکھتا رہ گیا دیکھتے کہ دیکھتے رہ گیا کہنے نگا اوہ سلمان یہ چادر کو عام نہیں نظر آتی گئے اوہ یہ چادر بڑی خاص نظر آتی ہے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ نے ہمیں بتایا گئے آپ نے فرما گئے اللہ کے کشنے کو کار بندے گئے ان کی کچھ حلامتیں اور پیچانے گئے وہ مجھے چادر میں نظر آتی ہے دیکھتے دیکھتے اتنا مست ہوا چادر کو چوم کے بولا میں چادر والے چادر والی بیٹی کے اب با کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا وہ ادھر یون یو دی مسلمان ہوا اس نے مسلمان ہونے کے بعد چادر بھی لوٹا دی کچھ جو بھی دے دی سلمان فارسی دوڑے دوڑے آئے سعیدہ کارنات کی خدمت میں پیش کی آپ نے انہیں پیس کر کے آٹا بنایا روٹیاں تیار کی ساری جمع گر کے دے دی سلمان لے جاؤ حضرت سلمان نے کہ چند رکھ لو حسنین کے لیے فرمایا نہیں نہیں بلکہ تمہیں روٹیاں لے جاؤ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو حضرت سلمان لے گئے سارا واقعہ میرے نبی کو سنا دیا سارا قصہ سننے کے بعد میرے نبی مکرم نے وہ روٹیاں اسے تو دے دی اٹھ کر کہ میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر میں آئے آ کر کے دیکھا سیدہ بیٹھی ہوئی ہے تین دن سے کچھ نہیں کھا گئے نہ کہ تو کمزوری کے آثار چہرے پر نمائی آئے میرے نبی نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا فرار زکیہ اے رب یہ میری بیٹی فاطمہ ہے تیری بندی ہے اللہ رب کا رسول بھی اپنی بیٹی سے راضی ہے اور تم بھی راضی ہو جا کاش سیدہ کائنات کی سیرت آج ہماری مائے میں بیٹیاں پڑتی پانچ وقت کی نمازی بنتی ہوئی نظر آتی مائے رمضان کا دو اطرام کرتے ہوئے مکمل روزہ رکھتے ہوئے نظر آتی ہمارے معاشرے کے اندر برائیوں کا خاتمہ نظر آتا آج ہماری جہالت دور ہو جاتی ہمارے نوجوان آج آوارگی کی طرف نشے کی طرف اور دیگر خرافات اور دیگر جو بدتمیزی کے اڈے ہیں انہیں چھوڑ کر کے پانچ وقت نماز کے لیے مسجد میں نظر آتے ہماری بیٹیاں رات بار موبائل نہ چلاتی بلکہ وہ اللہ کا قرآن لے کے بیٹھ جاتی اللہ تعالی ہمیں سیدہ کائنات کی سچی غلامی کی نصبت عطا فرمائے